مصبالاک پاکستان کرکٹ ٹیم کے کامیاب ترین کپتان جب کبھی وقت تھا کہ جب وہ کریز پہ آتے تھے تو آؤٹ ہونے کا نام نہیں لیتے تھے یہاں تاکہ پاکستانی قوم دعائیں مانگتی تھی کہ مصبالاک آؤٹ ہو جائے اور کوئی فاسٹ پیٹنگ کرنے والا بلے باز کریز پہ آئے لیکن اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی کوئی بھی بیٹسمن کریز پہ نہیں ٹکتا اب قوم دعائیں مانگتی ہے کوئی نہ کوئی ٹکا رہ جائ مصبالاک یہاں پہ باقی لوگ پاکستان کرکٹ ٹیم پہ حالیہ کارکردگی پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اب مصبالاک نے بھی اس پہ لفکشائی کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ سے جیتا ہوا میچ ہارا چلیں میں مان لیتا ہوں غلطیاں ہو جاتی ہیں ٹیمیں غلطیاں اور صرف پاکستان ٹیم نہیں کوئی بھی ٹیم فرسٹ رونڈ میں باہر ہو سکتی تھی لیکن مجھے دکھ اور غصہ صرف ایک بات کا ہے کہ جو غلطیاں امریکہ والے میچ میں پاکستان نے کی تھی وہ قابل قبول ہیں ہو گئیں غلطیاں لیکن وہی سیم غلطیاں انڈیا کے خلاف کیوں ہوئیں کمز کم ٹیم کو اس پہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جو آل ریڈی غلطیاں کر چکے ہیں وہ تو نہ دھرائیں اور یہی مین ریزن بنی کہ ہم انڈیا سے میچ ہارے